اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل فاروق آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیصل آٹو ورک فیصل آٹو ورک میں نئے آنے والے دوستوں کو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آج ہم ڈیڑھ سو سی سی اینک کی ٹی کی تھریڈ رپیئر کریں گے اور ساتھ میں فیصل آٹو ورک کا وزٹ بھی کروائیں گے آپ کو یہ مشینری ہے جو بھائی بھی یہ کام شروع کرنا چاہے اس کے لیے خاص طور پر یہ اتنی مشینری ہونی ضروری ہے اس کے علاوہ مزید اگر کوئی اس سے زیادہ مشینری رکھنا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اس آپ سے لیتھ مشین ڈیل ورما ہونگ مشین بورنگ مشین ایک ہڈرالک پریس اور کرینک کو سیدھا کانے والا اڈا اور یہ آپ کی ورک شاب کے لیے ضروری ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو چھوٹے اڈے ہوتے ہیں وہ ساتھ میں بنانے پڑیں گے اور یہ دیکھیں یہ 1500 سی سی موٹر سیکل کی یہ رکشے لوڈر کی یہ ٹی ہے اس کی تھریڈ بلکل خراب ہو گئی ہے آج ہم اپنی ویڈیو میں اس کی تھریڈ رپیئر کریں گے یہ کس طرح اس کو ویلڈنگ کر کے کس طرح رپیئر کیا جاتا ہے کس طرح اس کو لیتھ مشین پہ باندھ کے اس کو گھما کے اس کی تھریڈ رپیئر کی جاتی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو بلکل مناسب سا کرنٹ کر کے آپ نے اس کو ویلڈنگ کرنا ہے بڑے حساب سے کہ اس میں کوئی بھی کھوڑ نہ رہ جائے اور جو ہوتا ہے سیونٹی کا ہنڈرڈ کا جو ٹی ہوتی ہے اس میں پائپ ہوتا ہے وہ پائپ کو اگر تیز کرنٹ سے آپ ویلڈنگ کریں گے تو پائپ اس کا جل جائے گا اور وہ جلنے کی وجہ سے دوبارہ آپ کو اس کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے کرنٹ کی جو اڈجیسمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی مناسب ہوتی ہے لیکن یہ جو ڈیر سو سی سی کا جو ٹی ہوتی ہے جو شاک ابزاربر اسمبلی ہوتی ہے اس میں یہ پائپ لگا ہوا ہوتا ہے پائپ کی بجائے یہ لوہے کا راڈ ہوتا ہے یہ لوہے کا نگر راڈ ہے اس کے اوپر ہم ویلڈنگ کریں گے اور ویلڈنگ کرنے کے بعد ہم اس کو لیت مشین پہ ڈال کے اس کی تھریڈ رپیئر کریں گے اور یہ آپ نے جب بھی اس کو ویلڈنگ کرنا ہے تو آپ نے یہ بارہ نمبر کا راڈ برے آرام سے اس کے اوپر ویلڈنگ کرنی ہے مناسب کرنٹ کے ساتھ اور یہ 1500 سی سی میں پائپ کی بجائے یہ ایک راڈ ہوتا ہے جس کو ہم سریعہ بولتے ہیں اس کے اوپر یہ اس کی تھریڈ ہوتی ہے اور یہ اندر سے کھالی نہیں ہوتا اور پھر بھی آپ نے اس کی جو تھریڈ ہے وہ رپیئر کرنے کے لیے اس کو جو ویلڈنگ ہے وہ بلکل مناسب کرنٹ سے کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں لے رہے لگانی ہے تاکہ اس میں کوئی کھوڑ نہ رہ جائے جتنا اس کی ویلڈنگ آپ ساتھ ساتھ میں ملا کے کریں گے اتنا ہی اس کی جو ہے تھریڈ وہ دوبارہ ڈالنے والی اچھی ڈالے گی اور اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں جہاں ہم نے ویلڈنگ کر لی ہے اس کے بعد ہم اب اس کو اوپر سے اس کا سائز کریں گے اس کا سائز کرنے کے بعد ہم اس کو جو تھریڈ ہے وہ ڈالیں گے یہ بھی سائز اس کا دوسری جو عام سیونٹی والی ہنڈرڈ والی چینہ والی جو اینک ہوتی ہے اس ہی سائز کا ہوتا ہے اس کا سائز ہم نے کرنا ہے بائیس ایم ایم اور اس کے اوپر ہم نے ایک چوڑی ڈالنی ہے بائیس ایم ایم کے اوپر ایک چوڑی ڈالنی ہے ایک چوڑی ڈالنی ہے خراد کے اوپر اس کے بعد ہم نے جو ہمارے پاس اس کی ڈائی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈائی چلانی ہے ڈائی ہم نے اس کے لیے جو لینی ہے وہ ہم نے لینی ہے اوپن ڈائی اوپن ڈائی کا مطلب ہوتا ہے اس کی ایک سیڈ پہ کٹنگ ہوتی ہے اس کو فیکسیبل ڈائی بولتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں پہلے آپ نے اس کو لوز کر کے اس کے اوپر لگانا ہے بعد میں ٹیٹ کر کے لگاتے جائیں گے اور نٹ کو چیک کرتے جائیں گے اس کا یہ فیدا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی جو فکس ڈائی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈالتے ہیں وہ تھریڈ کو کاٹ بھی سکتی ہے خراب بھی کر سکتی ہے اور جب وہ راڈ تھوڑا بھاری ہو تو اس کے اوپر وہ ڈائی کو اوپر چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے جب آپ کے پاس یہ اڈجسٹیبل ڈائی ہوگی تو اڈجسٹیبل ڈائی میں آپ نے جب اس کے اوپر چڑھانا ہے اس کو آپ نے اس کو ہلکا سا اڈجسٹ کر کے کھول لینا ہے ڈائی کو جیسے ہی وہ ڈائی تھوڑی سی کھول جائے گی اس کے اوپر ایزی لی لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے ہلکا ٹائٹ کر کے اس کو نیچے لے کے جانا ہے اور چیک کرنا ہے ناٹ کو جیسے ہی آپ نے دو تین دفعہ اس کو اڈجسٹ کر کے اوپر نیچے لے کے جانا ہے جتنی بھی آپ ٹائٹ چوڑی رکھنا چاہیں وہ اس میں آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جو فکس ڈائی ہوتی ہے اس میں صرف جو چوڑی ہوتی ہے وہ آپ اس ڈائی کی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ جتنا اس کا اندر کا وہ ڈائی ہے اندرونی اس کے صحاب سے اس نے چوڑی ڈالنی ہے اس سے آپ اس کو چوڑی کو تھوڑا زیادہ باری نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈائی فکس ہوتی ہے اور جو اوپن ڈائی ہوتی ہے اس کے ایک سیڈ پہ کٹ ہوتا ہے آپ کٹ میں جو سکریو لگا ہوتا ہے اس کے ہینڈل میں آپ نے اس کو تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے اور ٹائٹ کرنے سے وہ تھوڑی سی ڈائی کھل جائے گی اور کھلنے کی وجہ سے جب آپ اس کے اوپر لگائیں گے وہ جو چوڑی ہے اس کو تھوڑا باری رکھیں گے اور اس کے اوپر آپ نٹ چڑا کے دیکھیں وہ بہت ہی ٹائٹ لگے گا اور آپ اس کو تھوڑا سا لوز کر کے ایک دو دفعہ ڈائی لگائیں گے تو وہ بالکل آپ کی جو ہے وہ اڈجیسٹمنٹ پوری ہو جائے گی اور نیٹ آپ کا کبھی سلپ نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کی اڈجیسٹمنٹ ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو چار لگانی ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ ایک چوڑی ہے آپ نے اس کلیور کو جو نیچے والا ہے ایک کے اوپر لے کے آنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اے سی پہ یہ دیکھیں یہ ایک کلیور آپ نے اے پہ اور دوسرا یہ آپ نے سی پہ لے کے جانا ہے اس کے بعد یہ جو تھریڈ ہوتی ہے یہ ملی میٹروں میں ہوتی ہے آپ نے ملی میٹر سیڈ کو اس لیور کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایک چوڑی جو لگائی ہے وہ آپ نے اس کے اوپر بڑے آرام سے بڑے ساپ سے اس کے اوپر ڈالنی ہے اور یہ ہلکہ کٹ لگا کے ڈالنی ہے کیونکہ یہ جو لوہا ہوتا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا زیادہ کٹ لگائیں تو جو چوڑی اوپر سے اکھڑ جاتی ہے اور دوبارہ اس کو رپیر کرنا کے لیے ویلڈنگ کرنا پڑتا ہے اس لیے آسا آسا کٹ لگاتے جائیں اور آپ کا جو ٹول لگا ہوا ہے اس کا آپ نے لیول بالکل جو راڈ ہوتا ہے اس کے سینٹر سے تقریباً ایک دو ملی یا ملی سے بھی کم آپ نے اوپر رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ میرا مقصد ہے آپ کو راڈ کے جو سینٹر ہے اس سے نیچے نہیں ہے اس کو ٹول کو باندھنا سینٹر سے تھوڑا سا اوپر باندھنا ہے اور اوپر باندھنے کے بعد آپ نے جو چوڑی ڈالنے شروع کرنی ہے اور یہ آپ مشین کو الٹی اور سیدھی چلا کے جو چوڑی ڈالیں گے وہ آپ کے لیے بلکل ایزی لی ہوتی ہے بار بار آپ کو جو لیور ہے وہ اٹھانا نہیں پڑے گا اور ایک بار میں آپ لیور ڈالیں گے اور آپ کی چوڑی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ بہترین طریقہ ہے آپ نے لیت مشین پہ اس کا سیز بائی میلی پورا کر کے آپ نے اس کے اوپر جو ایک چوڑی ڈالنی ہے وہ آپ نے رف چوڑی ڈالنی ہے رف چوڑی یعنی کہ اس کو پوری گہرائی نہیں دینی اس کے بعد جو باقی ہے آپ نے اس کو ڈائی کے ساتھ کرنا ہے اس سے چوڑی بہت زیادہ پالش ہو جاتی ہے بلکل صاف ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ڈائی کی فنشنگ کی وجہ سے جتنا بھی ٹائٹ رکھنا چاہیں وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ ناٹا آپ کا آرام سے چڑے گا اس کے اوپر لیکن اس میں پلے نہیں ہوگی جس میں پلے نہیں ہوگی تو سمجھ لیں کہ وہ چوڑی جلدی سلپ نہیں ہوگی یہ جو میرے پاس ڈائی ہے بائیس ایم ایم کی ایک چوڑی میں یہ اڈجیسٹی بل ڈائی ہے اور اس میں ہم اس کو ہلکا سا جو سکری ہوگا ہے اس کو ٹائٹ کر کے لوز کر کے اس کو اڈجیسٹ کر کے جیسے ہی آپ کا یہ دیکھیں جب یہ سیڈ والے آپ نے ٹائٹ کرنے ہیں تو یہ ڈائی ٹائٹ ہوتی جائے گی جب آپ نے سیڈ والے تھوڑے لوز کر کے سینٹر والی لگانی ہوتی ہے جب اس کو پہلی دفعہ اوپر چڑھاتے ہیں تو یہ لوز ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ بھاری ہے آپ نے ایسے ہی اس کو گھما کے اوپر ایک دو دفعہ چیک کرتے جانا ہے یہ اتنی صاف اور اچھی چوڑی ڈالے گی یقین کریں کہ جینون چوڑی سے بھی اچھی ہوگی کیونکہ جینون چوڑی آپ اکثر دیکھیں گے وہ لوز ہوتی ہے لیکن جب آپ ڈالیں تو آپ نے لوز نہیں کرنا آپ کا ناٹا رام سے اوپر چڑھنا چاہیے لیکن اس میں پلے نہیں ہونے چاہیے وہ انشاءاللہ جلدی سلپ نہیں ہوگی اور بہت اچھی چوڑی ہوگی اور اس کی پکڑ بہت اچھی ہوگی یہ دیکھیں یہ ایک دو دفعہ گھمانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ناٹ لگا کے چیک کرنا ہے یہ ناٹ آپ کا اس کے اوپر تھوڑا زور سے چڑے گا لیکن چڑے گا ضرور اور یہ پوری ٹیٹ ہوگی اور آپ نے اس نیٹ کی بجائے وہ دوسرا نیٹ بھی اس کے اوپر لگا کے دیکھنا ہے کیونکہ اصل میں جو اس نے نیٹ جو ہوتا ہے اس نے نیچے جانا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس میں پلے نہیں ہے یہ تھوڑا نیچے جانا ہوتا ہے آپ نے یہ اس کے اوپر ڈال کے دیکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا اگر اس طرح اوپر جا رہا ہے تو آپ اس کو ہلکا سا جب صاف کریں گے اس کو دھوئیں گے تو یہ آپ کا یہ دیکھیں وہ ہی ناٹ ایزیلی اس کے اوپر لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ بالکل لوز نہیں ہے اس میں پلے نہیں ہے اور یہ تھوڑا ہاتھ سے ٹائٹ ہو کے جا رہا ہے انشاءاللہ جس لپ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو پورے موٹسیکل کی جو ڈٹیل ہے وہ بتاتے جائیں گے اور جو بھی کوئی کام ہوگا آپ کی نظر کرتے جائیں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو ڈیر سو سی سی کی تھریڈ رپیئر کی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں تاکہ جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ معلومات کے ساتھ اوکے اللہ حافظ